لائک کریں اس کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں کچھ نیکی کا میں آپ کو ایک چارٹ بتا دیتا ہوں کیا کیا نیکی ہے جسے ہم نیکی نہیں سمجھتے وہ بھی نیکی ہے اور وہ کرنا ہے ہمیں اور بہت آسان ہے نیکی بہت آسان ہے ہو سکتا ہے یار کو کونسی نیکی پسند آ جائے کسی کو دیکھ کے مسکرانا یہ بھی نیکی ہے کسی سائل کو کبھی خالی ہاتھ نہ جانے دینا یہ بھی نیکی نئی دینے سے دینا اچھا کسی نے کہا ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں موجود تھا فقیر آیا سائل کامی جان کچھ دے دو آپ نے خجور کا آدھا ٹکڑا حالانکہ ہم اس طرح بھیگ نہیں دیتے کسی کو خجور کا آدھا ٹکڑا دیا سائل کو اس نے کہا امی جان یہ آدھی خجور بھی کوئی بھیگ دینے کی چیز ہے ام المومنین نے فرمایا نادان تُنہیں قرآن نہیں پڑھا قرآن کہتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَئِيَا رَابْ کہ اگر تُو ایک ذرے کے برابر نیکی کرے گا اس کا صلاح بھی اللہ تجھے عطا فرمائے گا یہ خجور ایک ذرہ نہیں ہے کروڑوں ذرے سے مل کر یہ آدھی خجور بنتی ہے جب آدھے ذرے کا اللہ اکبر ایک ذرے کا اللہ صلاحاتہ کرے گا اس میں تو کروڑوں ذرات موجود ہیں اس لیے اسائل کو اگر آدھے خجور بھی دے سکتے ہو تو دے دیا کرو کیونکہ ہو سکتا ہی وہی نجات کا ذریعہ بن جائے اسی طرح اپنے گھروں کی چھت پر کبھی چڑیاں کبوں کو پانی اور دانے کا انتظام بھی کر دیا کرو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پرندوں کو بھی دانا دو اسی نے کہا یا رسول اللہ کیا پرندوں کو بھی دانا دینے پر سواب ہو آقا فرماتے ہیں ہاں جر بھی تر جگر رکھتا ہے جس کے جگر میں بھی خون موجود ہے جو بھی تر جگر رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ میکی کرنے اور بھلائی کرنے پر تمہیں عجر سواب اتا فرمائے گا اسی طرح اب آپ مجھے بتائیں اب چڑیاں کبوے کو کھانے پانی پر اللہ سواب دیتا ہے اگر ہم اپنے گریب پڑوسیوں کو کھانا بھی جائیں یہ سنت آج ہم سے چھوٹ رہی ہے یہ سنت آج ہم سے ترک ہو رہی ہے اچھا کھانا پکاؤ تو تھوڑا سا پانی زیادہ بڑھا دو اس سے ہمارے کھانے کی لذت نہیں بگڑے گی لیکن بڑھا دیں اور اتنا کسی پڑوسی کو دیں عادت بنائیں اس کی اسی طریقے سے رستے میں کوئی چیز تکلیف دیں اس کو ہٹا دیا کریں اسی طریقے سے کوشش کریں لوگوں کی خدمت کرنے کی پیاسوں کو پانی پلائیں بھوکوں کو پانی پلائیں بیماروں کو دوہ کھانا لے جائیں بیماروں کی عیادت کریں بیماروں کی تیمارداری کریں ان کی مزاج پرسی کریں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی بیمار کے سرہانے چند سکند بیٹھ جانا رات بل جا کر نفیل عبادت سے بہتر ہے تھوڑی در کسی بیمار کے سرہانے بیٹھ جانا آج کر لوگ بیمار کو دیکھنے بھی جاتے ہیں تو ناک میں کپڑا رکھ کر کے جاتے ہیں یہاں لوگ ہیں حالانکہ سنت یہ ہے میرے آقا جب بیمار کو ملنے جاتے تھے تو اس کے بستر پہ جا کر بیٹھتے تھے اور اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر پچھتے تھے تجھے کیا ہوا اور پھر کہتے تھے اللہ تجھے شفا دے گا تو مرے گا نہیں اللہ تیری عمر دراز کرے لوگ جا کے درا دیتے ہیں بیمار کو یا اللہ اتنی بڑی بیماری آپ کی آپ آئے کیوں تھے اس کو درانے کے لیے کل مرنے والا آج مر جائے یہ نہیں ہونا چاہیے اس کو تسلیت دینا چاہیے نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اب بتاؤ جب ذرے ذرے نیکی کا صلح ہے جب ذرے ذرے نیکی کا صلح ہے تو نماز جو افضل العبادات ہے اس کا صلح کیا ہوگا ایک بات یہی بتا دوں بہت سارے لوگ سب نیکی کرتے ہیں بیمار کی عیادت بھی کریں گے بیمار پرسی بھی کریں گے کھلائیں گے بھی پلائیں گے بھی دوڑ دھوپ بھی کریں گے لیکن نماز نہیں پڑتے ابھی جیسے آپ برا نہیں مانیں ہم لوگوں نے اشاہ کی نماز پڑھی تو ایک ہی صرف تھی نماز پڑھنے کے لیے ایک صرف اور تقریر سننے کے لیے پوری مسجد بھر گئی بہت ممکن ہے آپ لوگ کئی اور سے بھی پڑھ کے آئے ہوں گے کوئی ضروری نہیں کہ آپ نے نہیں پڑھی ایسا نہیں کہتا لیکن نماز میں ہم سستی کر رہے ہیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا اس لیے نماز کے پابند بنیے بلکہ میں چند دنوں سے پورے ہندوستان میں یہ آواز اور یہ صدا لگا رہا ہوں ایک دیوانے کی طرح میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر سنت نہیں پڑھتے فرض بھی نہیں پڑھتے ٹائم نہیں ملتا تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کم سے کم فرض پڑھ لیا کرو بھئی جب کوئی نماز ہی نہیں پڑھتے آپ کے باس ٹائم نہیں ہے تو کم سے کم فرض کے لیے پانچ نٹ کا ٹائم نکال لو جماعت کے ٹیم مسجد میں آؤ نماز پڑھ کے چلے جاؤ فرض بھی پڑھ کے چلے جاؤ یہ نہیں کہہ لو کہ سنت چھوڑو واللہ کبھی نہیں یہ کہتا ہوں کہ فرض پڑھ لو فرض ترک مت کرو تو اس لئے ایمان بچانے کے لیے اپنا اسلام بچانے کے لیے اپنا دین دھرم بچانے کے لیے کم سے کم فرض نماز کے لیے ٹائم نکال لو نماز چھوڑ کر کے اپنا ایمان ہم ثابت نہیں کر سکتے اپنا اسلام ہم ثابت نہیں کر سکتے اس لئے خدا کے لیے اپنے آپ پہ رحم کرو اپنے حال پہ رحم کرو کیونکہ فرمایا گیا جب بے نمازی مرتا ہے چھینہ جاتا ہے اس کے بعد اس کی روح نکالی جاتی ہے یعنی بے نمازی مرتا ہے تو مرنے سے پہلے ماز اللہ ڈر ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے اور جو کفر پر مرے میں اور آپ کیا اللہ ہمارے حال پر رحم کرے اگر کوئی کفر پر مرے نبی کا بیٹا بھی اگر کفر پر مرے تو ابھی اس کو جنت نصیب نہیں ہوگی نبی کی بیوی بھی اگر کفر پر مرے اس کو بھی جنت نصیب نہیں ہوگی آپ کو نہیں بتا لوت علیہ السلام کی بیوی اور نو علیہ السلام کا بیٹا یہ جہنمی لوگ ہیں کیوں اس لئے کہ یہ کفر پر مرے اب آپ مجھے بتائیں نبی کی بیوی ہونا کتنا بڑا شرف ہے نبی کی بیوی ہونا کتنا بڑا شرف ہے نبی کا بیٹا ہونا کتنا بڑا ارے نبی کی نالین ہونا کتنا بڑا شرف ہے تو نبی کا بیٹا تو بہت بڑی بات ہے نبی کی نالین ہونا کتنا بڑا شرف ہے نبی کا عصا ہونا کتنا بڑا شرف ہے نبی کا بیٹا ہونا کتنا بڑا عظیم شرف میں کہتا ہوں آلِ نبی ہونا یہ قسمت سے نصیب ہوتا ہے یہ ہاتھوں کا معاملہ نہیں ہوتا خود بننے کا معاملہ نہیں ہوتا کوششوں کا معاملہ نہیں ہوتا کامشوں کا معاملہ نہیں ہوتا اللہ اکبر لیکن قرآن کہتا ہے کہ جب نو علیہ السلام کا بیٹا کفر پر مرا تو اللہ نے فرمایا اب یہ آپ کی اولاد سے نہ رہا آپ کے اہل سے نہ رہا آپ کے خاندان سے نہ رہا اس کا نصب منقطع ہو گیا اس لئے آپ سے گزارش کرتا ہوں خدا کے لئے نماز کی پابندی کرو کیونکہ بے نمازی ہونے کی بنیاد پر سیدھا ایمان ہاتھ سے جانے کا اندشہ ہے ایمان نکل جانے کا اندشہ ہے اس لئے کبھی نماز نہیں چھوڑنا نماز کی پابندی لازم میت ہو تو بھی نماز ہو شادیاں ہو تو بھی نماز ہو کتنی بھی مصروفیت ہو تو بھی نماز ہو بازار جانا ہو تو بھی نماز ہو اور کتنی بھی مصروفیت کتنے بھی بیزی ہو جاؤ کم سے کم فرض نماز اب نہیں چھوٹنا چاہیے آج سے یہ اہت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم فرض نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے کتنی مصروفیت ہو جائے سفر ہو حدر ہو